اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا نیا ٹوپک ہے ٹیسٹنگ سکیلیبلٹی اینڈ ریلائیبلٹی آف آن نیٹورک سسٹم اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے پاس جو نیٹورک انجینئرز ہوتے ہیں ان کے مینلی کیا رولز ہیں تو ہم نے اس میں ڈیفائن کیا تھا ایک نیٹورک انجینئر کا سب سے پہلا رول ہوتا ہے کسی بھی ارگنائزیشن کے لیے نیٹورک تیار کرنا اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے کسی بھی ارگنائزیشن کے جو نیٹورک تیار کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنا اس کی ریکوائرمنٹ کے کارڈنگ اس نے دوسرا کام ہے اس نیٹورک کا ڈیزائن بنانا کسی نیٹورک کی ارینجمنٹ یا کسی نیٹورک کی ٹپولوجی کو فولو کرتے ہوئے جو ہم نے پریویس لیکچرز کے اندھر سیکھے ان ٹوپولوجیز کو فولو کرتے وہ ڈیزائن بنائے گا ڈیزائن کے بعد اس نیٹورک کو ریل جا کی اس جگہ پر امپلیمنٹ کرے گا اور لاس میں اس نیٹورک کی کرے گا ٹیسٹنگ اب ٹیسٹنگ ہم دو طرح سے کرتے ہیں ایک سکیلیبیلٹی ٹیسٹنگ نیٹورک کی کرتے ہیں اور ایک رلائیبیلٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ ٹیسٹنگ کرنا جو ضروری ہے تاکہ ہم اپنے نیٹورک کی پرفارمس کو ایولویٹ کر سکیں سب سے پہلے ہم جو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں that is سکیلیبیلٹی ٹیسٹنگ تو سکیلیبیلٹی ٹیسٹنگ کے پرپس پر بات کریں گے یہ ٹیسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ایشور ہو جائے کہ ہمارا جو نیٹورک ہے اس پر اگر ان کیس ان فیوچر ورک لوڈ انکریز ہوگا تو اس کی پرفارمس کس طرح کی رہے گی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میتھرڈ آف سکیلیبیلٹی ٹیسٹنگ دیکھ رہے ہیں جس میں پہلا میتھرڈ ہے لوڈ ٹیسٹنگ لوڈ ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارے نیٹورک جو ہمارے پاس ازیون کریں کہ یہ ایک نیٹورک ہے اس نیٹورک کے اندر ہم ایک سیمولیشن کریں گے اس سنیریو کی کہ اس نیٹورک پر لیٹس پوز ایک ہیوی ٹریفک جب آئے گی تو اس نیٹورک کی پرفارمس کیسی رہے گی یعنی ہیوی ٹریفک سے مراد یہ ایک لیٹس پوز ایک ایچ بیل بینک کا نیٹورک ہے اور ایچ بیل بینک کے نیٹورک پر جب کسٹمر کی ریکویسٹ زیادہ ہوں گی تو اس سنیریو پر اس نیٹورک کی پرفارمس کس طرح کرے گی یہ میتھڈ اپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹولز استعمال ہوتے ہیں لائک جی میٹر اور لوڈ رنر اس طرح کی کچھ ٹولز استعمال کر کے سیمولیشن کی جاتی ہے نیٹورک پر لوڈ ڈال کے کہ اس کی پرفارمس کو ایولویٹ کیا جا سکے سٹریس ٹیسٹنگ ہمارے پاس کیا ہے نیکس میتھڈ ہم سکیلیویٹی ٹیسٹنگ کے اندر اپلائی کرتے ہیں سٹریس ٹیسٹنگ سٹریس ٹیسٹنگ کے اندر ہم اس کی کپیسٹی سے زیادہ اس پر لوڈ انکریز کرتے ہیں اب فرض کریں کہ ابھی ہم نے اگزیمپل لی کہ یہ جو نیٹورک ہے یہ ہے ایٹس بی ایل بینک کا نیٹورک جو کہ پچاس ہزار جو ہیں وہ کسٹمر کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کر سکتا ہے یہ اس کی کپیسٹی ہے اب ہم ایزیوم کرتے ہیں سٹریس ٹیسٹنگ کے اندر اس کی کپیسٹی سے زیادہ اس کی اوپر لوڈ ڈالا جائے گا اور ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اس کے بریکنگ پوائنٹس کو کہ کس پوائنٹ پر جا کی یہ نیٹورک جو ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر کوئی ایررس آ رہے ہیں یا اس کے اندر فیلئر جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑ رہے ہیں تو لوڈ ٹیسٹنگ کے اندر اس رینج کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے نیٹورکی اوپر لوڈ ڈالتے ہیں اور سٹریس ٹیسٹنگ کے اندر اس رینج اس کے پیسٹی سے باہر ہم نکل کر اس پر لوڈ انکریز کرتے ہیں اور اس کا جو فیلئر پوائنٹ آ اس کوئبزرب کرتے ہیں سکیلی بیٹی ٹیسٹنگ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں آپنے نیٹورک کے اندر مزید ریسورسز کو ایڈ کرتے ہیں وہ ہوریزنٹل ریسورسز ہو سکتے ہیں یا ورٹیکل ریسورسز ہو سکتے ہیں اب ہوریزنٹل اور ورٹیکل ریسورسز میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹس پول ہمارے پاس کام کر رہا تھا ایک سرور اور اب ڈیمانڈ نیٹورک کے اندر بڑی تو ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک اور سرور اب یہاں ہم کیا کر دیتے ہیں ایک سرور مزید ایڈ کر دیتے ہیں ڈیمانڈ کی اکورڈنگ تو یہ ہو جائے گا ہوریزنٹل ہمارے پاس ایڈیشن اب ورٹیکل ایڈیشن یا ورٹیکل ریسورسز ایڈ کرنے سے کیا مطلب کہ ہم نیا سرور ایڈ نہ کریں جب ورکلوڈ بڑے تو ہمارے پاس جو پریویس سرور تھا اسی کو اپگریٹ کر دیں یعنی اس کے اندر فرض کہلے پہلے ون ٹیرابائٹ کی میموری تھی اب ہم نے میموری کو انکریز کر کے ٹین ٹیرابائٹ کر دیا یعنی ایک ہی سرور کو ہم نے پاورفل کر دیا اور ہوریزنٹل کے اندر کیا کرتے ہیں ہم ایک سرور کے بجائے ہم مزید دوسرے سرور کو ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ریسورسز کے ایڈیشن ہوریزنٹل ایڈ ورٹیکل ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سکیلیبلٹی ٹیسٹنگ کے اندر اپنے نیٹور پر ہوریزنٹل ایڈ ورٹیکل ریسورسز ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کتنی آسانی سے وہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں نیو ریسورسز کو اون انکریزنگ ڈیمارڈز اب ہم موف کرتے ہیں اپنے پاس نیکسٹ ٹاپک دیٹ ایز بینچ مارک ٹیسٹنگ بینچ مارک ٹیسٹنگ کے اندر جو نیٹورک ہم نے ڈیویلپ کیا ہوگا اس کو انڈسٹری سٹینڈرز سے کمپیر کرتے ہیں یا اپنے کمپیٹیٹرز سے کمپیر کرتے ہیں اور نیٹورک کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں جیسا کہ ایچ بیل بینک کا نیٹورک ہم نے ایسا ان ایجیمپل لیا تھا یہ نیٹورک ایچ بیل بینک کا ہے ہمارے پاس تو اس نیٹورک کے اندر بینچ مارک ٹیسٹنگ جب ہوگی تو ہم اس کی پرفارمنس کو کمپیر کریں گے انڈسٹری سٹینڈرز سے یا کمپیٹیٹرز کے ساتھ جو دوسرے بینکس ہوں گے ان کے نیٹورک کے ساتھ تاکہ کس طرح کی ایپروومنٹ کس کے اندر مزید لائی جا سکتی ہیں ریلیسٹک سنیاریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسا ٹائم پیریڈ ہوگا جس کے اندر اس نیٹورک کے اندر ہمارے پاس پیٹ ٹرافک ٹائم ہوگا اور ہم اس کے اندر سکیلیبلٹی یعنی ریسورسز کو مزید ایڈ کر سکیں گے اس طرح بینک کے اندر ہمارے پاس ایچ بیل بینک کی اگزیمپل لی تو ان پہ پیٹ ٹرافک ٹائم جو ہوتا ہے اٹھ دہ سٹارٹ آف دہ منت ہوتا ہے اس ٹائم آلموس تمام ہی یوزرس بینک کی اس اپلیکیشن یا اس نیٹورک سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں پرفورمس منیٹرنگ کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک منیٹرنگ ٹول ہم اس نیٹورک پر انسٹرال کر دیں گے جو کانٹینیوزلی اس نیٹورک کی پرفورمس کو ایوالویٹ کرتا رہے گا اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں ریلائیبیلٹی ٹیسٹنگ پر تو اس سے پہلے ہم ریلائیبیلٹی ٹیسٹنگ کے اندر ہم چیک کرتے ہیں کس کا پرپس کے ریلائیبیلٹی ٹیسٹنگ اس لیے کی جا سکتی ہے تاکہ ہمارے نیٹورک کے اندر یہ جو ڈیوائیسز یا نورس اٹیچ ہیں یا ریسورسز اٹیچ ہیں ان میں سے اگر کوئی ریسورسز فیل کر جائیں یا کوئی ڈیوائیسز فیل کر جائیں تو نیٹورک کی ورکنگ یا نیٹورک کی اویالویٹی اس کیس میں کس طرح کی ہوگی اب سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں اویالویٹی ٹیسٹنگ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کچھ سنیاریوز ریزیوم کرتے ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ اس نیٹورک میں سے یہ سوچ خراب ہو جائے یا فرض کریں اس نیٹورک کے اندر یہ سرور خراب ہو جائے تو سنیاریوز میں کی اویالویٹی کیا رہے گی یہ نیٹورک کیا کمپلیٹ کریش کر جائے گا یا اس کی باقی ڈیوائیسز کام کرتی رہیں گے تو یہ ہوتی ہے اویالویٹی ٹیسٹنگ اب اس میں ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈیوائیس فیل ہو جاتی ہے تو اس کو ریکاور کرنے کے لیے کتنا ہمارا ٹائم کنزیوم ہو جائے گا ریڈینسی ٹیسٹنگ کے اندر بیسیکلی ہم چیک کرتے ہیں جو ریڈنڈنڈ ڈیوائیسز ہوتی ہے ریڈنڈنڈ بیسیکلی ہم کہتے ہیں ایکسٹرا پانکو کسی چیز کے اب نیٹورک پر موجود جو ڈیوائیسز ہوتی ہیں ان کے لیے ریڈنڈنڈ ڈیوائیسز ایڈ کی جاتی ہیں جیسے کہ یہاں سینٹرڈ ڈیوائیس اس پر پورا نیٹورک اس ٹائم ڈیپینڈ کر رہا ہے اس ٹائم ڈیوائیس کے لیے مسٹ کسی کمپنی کو کیا کرنا ہوگا ایک ریڈنڈنڈ ڈیوائیس آئیڈ کرنی ہوگی جو اس سینریو میں کام کرے گی جب یہ نیٹورک فیل ہو جائے گا اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں فیل آورز بھی یا فیل آورز کے ساتھ ہم ان کو کہتے ہیں بیک اپ ڈیوائیسز یا سم کیسے میں لورڈ بیلسنگ ڈیوائیسز اب بیک اپ ڈیوائیسز یا فیل آورز ڈیوائیسز یا لورڈ بیلسنگ ڈیوائیسز جو ہوں گی ان کی ورکنگ کو ایوالویٹ کیا جائے گا تاکہ چیک کیا جا سکے کہ ان کیس آف فیلیر یا ان کیس آف انکریزنگ لورڈ وہ کس طرح کی پرفارمنس ڈیوائیسز دیں گی ڈیزاسٹر ریکاوری ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوگا کہ فرض کریں کہ اس کے اندر بہت زیادہ کریشز ہو جاتے ہیں نیٹورک کے اندر ملٹیپل ڈیوائیسز کریش کر جاتی ہیں تو کہ انہیں نیٹورک پر موجود جو ڈیٹا ہے اس کی یا جو سرویسز ہیں ان کو واپس ریسٹور کیا جا سکتا ہے اس کو چیک کیا جائے گا ہمارے پاس دیزاسٹر ریکاوری ٹیسٹنگ کے اندر پھر اس کے بعد نیکس ٹیسٹنگ اپلائے ہوگی فالٹ ٹولرینس ٹیسٹنگ فالٹ ٹولرینس ٹیسٹنگ کے اندر کیا کیا جائے گا کہ ہمارے پاس فور اگزمپل ایک انڈویجول کامپونٹ کریش کر جاتا ہے تو اس کیس میں یہ کتنا نیٹورک اس فالٹ کو ٹولرینس کر سکتا ہے اور اس کی ورکنگ پہ کتنا افیکٹ پڑے گا سیکیورٹی ٹیسٹنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ولنریبل پوائنٹس اپنے نیٹورک کے ولنریبل پوائنٹس ان پوائنٹس کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی بھی ہیکر جو ہے بہ آسانی سے اٹیک کر سکتا ہے تو اس کے اوپر کچھ سیمولیٹڈ اٹیک کیے جائیں گے نیٹورک کے اوپر اور ایڈنٹی فائی کیا جائے گا کہ کون سائز کا پوائنٹ ولنریبل ہے اور کہاں سے ہماری سیکیورٹی ویکنسس ہیں تاکہ ان کو امپروف کیا جاسے کہ کانٹینیوز منیٹرنگ کے اندر ہم کچھ ٹول اس نیٹورک پر انسٹال کر دیں گے جو اینوملیز کو یعنی ایررز کو یا جو ایشیوز اس کے اندر آرہے ہیں ٹائم میں اس کو ابزرب کرتے رہیں گے تو سٹوڈنٹ فرسٹ یئر کے تمام لیکچر سننے کے لیے چینل پر چپٹر وائز پلیلسٹ موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں